یہ کہانی ہے اس دور کی جب سورج ڈھلنے پر چار اور اندھیرہ چھا جاتا تھا اور روشنی کا ایک ماتر سادھن لالٹین اور مشالے ہوتی تھی پر اس سمیں ایک ایسا انسان سامنے آیا جس کے عوشکار نے دنیا کا رکھی پلڑ دیا اور یہ عوشکار ایک الیکٹرک بلپ کا تھا جس کے کارن اب لوگ رات میں بھی کام کرنے میں سکچم ہو گئے تھے تو آئیے جانتے ہیں اس مہان عوشکار کے بارے میں جن کا نام تھومس ایلوہ ایڈیسن تھا اور ان کا جنم گیارہ فرویر اٹھارہ سو سنتائلس میں ملان اوہیو امریکہ میں ہوا اور یہ اپنے ماتا پیتا کی سات سنتانوں میں سب سے چوٹے تھے ان کے پیتا کا نام سیمیول ایڈیسن اور ماں کا نام نینسی ایلیر تھا تھومس نے سکول میں کچھ مہینے ہی پڑھائی کی کیونکہ انہیں سکول سے نکال دیا گیا تھا اس کا کارنیہ تھا کہ وہ اپنے ادھیاپک سے اتنے سوال پوچھتے تھے اور یہ سوال اتنے عجیب و گریب ہوتے تھے کہ ان کے ادھیاپک ان سے تنگ ہو جاتے تھے اور وہ انہیں مندبودی سمجھتے تھے ایک دن تھومس نے اپنے ادھیاپک سے پوچھا کہ اگر چلیا اڑ سکتی ہے تو انسان کیوں نہیں اڑ سکتا ادھیاپک نے اس کا اتر تو نہیں دیا پر تھومس نے سنا تھا کہ چلیا کیڑے کھاتی ہے تو انہوں نے کھڑے اکٹے کیے اور ان کا گھول بنا کر اپنے مطر کو پلا دیا مطر اڑا تو نہیں بلکہ بیمار ہو گیا جس کے بعد تھومس کی بہت پٹائی ہوئی اور ادھیاپک نے تھومس کو ایک چٹھی دی اور کہا اپنی ماں کو دے دینا جب وہ گھر آئے اور اپنی ماں کو چٹھی دی تو ان کی ماں کے چٹھی پڑھ کر آسو آ گئے تو انہوں نے پوچھا کیا لکھا ہے ماں تو ان کی ماں نے بتایا کہ اس میں لکھا ہے کہ آپ کا لڑکا بہت ہوشیار ہے اور وہے کسی جینیس سے کم نہیں ہے پرانتو ہمارا سکول لو لیول کا ہے اور ٹیچر بھی اتنے قابل نہیں ہے کہ جو آپ کے بچے کو پڑھا سکے اس کے بعد ان کی ماں نے انہیں گھر پر یہ پڑھانا شروع کیا اور ان کی سائنس میں روچی ہونے کے کارن ان کی ماں نے انہیں رسائنی کی وجیان کی کتاب لا کر دی جسے پڑھ کر وہے گھر میں ہی پریوک کر سکتے تھے بارہ برش کی آئیوں میں انہوں نے ریل یاتریوں کو اکھوار اور کینڈس پیچنے شروع کی اور انہوں نے ریل کے ایک خالی ڈیبے میں اپنی پریوک شلہ بنا لی لیکن ایک دن ان کے غلط پریوک کے گار نیرگاڑی کے اس ڈیبے میں آگ لگ گئی پر آگ تو بجا دی گئی پر گار نے ان کے کارن پر اتنے جور سے تماشا مارا کہ انہیں کم سنائی دینے لگا اور دیرے دیرے ان کے سننے کی شکتی ختم ہونے لگی پر اس سے وہ نیراش نہیں ہوئے بلکہ اپنے کام پر ادھک دھیان دینے لگے ان کا کہنا تھا کہ اب لوگوں کی فالتو باتیں نہیں سننی پڑے گی ایک بار تھومس نے تین سال کے بچے کو ٹرین کے نیچے آنے سے بچایا جسے دیکھ کر اس بچے کی پتا اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے تھومس کو مفت میں ٹیلی گراف سکھایا اس کے بعد وہ ٹیلی گراف اپریٹر کی جوب کرنے کے لیے امریکہ کی ایک سیٹی سے دوسری سیٹی جایا کرتے تھے اور پندرہ ورش کی آیوں میں انہوں نے اپنا اکھوار شاپنا شروع کر دیا جس کا نام گرینٹ رنگ ہیرلڈ تھا سن 1866 میں انیس ورش کی آیوں میں تھومس لویویل کینٹ کی چلے گئے جہاں انہوں نے ویسٹن یونین کے لیے کام کیا یہاں پر وہے رات میں کام کرتے تھے اور دن میں ایکسپیرمنٹ کرتے رہتے تھے انہوں نے سن 1869 میں پہلا ایلیکٹرک ووٹ ریکارڈر بنایا پر وہے اس سمیں بری طرح فیل ہو گیا پر انہوں نے ہار نہیں مانی اور لگاتار ایکسپیرمنٹ کرتے رہے اور انہوں نے یونیورسل سٹاک پرنٹر ڈویلپ کیا اور یہ ہے اس پرنٹر کو تین ہزار ڈالر میں بیچنے کے لیے تیار ہو گئے تھے پر اس سمیں کسی کمپنی نے اسے چالیس ہزار ڈالر میں خرید لیا جسے سن کر وہے حیران ہو گئے اس کے بعد ان کی سفلتہ کا سفر شروع ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے عوشکار کیے اور 1876 میں انہوں نے انڈرسٹریل ریسرچ لیب ستاپد کی جو کہ انہوں نے اپنے دوارہ بنائے گئے ٹیلیگراف سے ملنے والی راشی سے بنوائی اور یہ ہے ان کی سب سے پہلے مودرک سفلتہ تھی اور سن 1877 میں ان کے دوارہ کیے گئے عوشکار نے انہیں سٹار بنا دیا اور یہ ہے ایک فونوگراف تھا یہ ہے وشکار اس سمیں کیا گیا تھا جس سمیں جنتہ نے اس کے بارے میں کلپنا بھی نہیں کی ہوگی پر انتو ان کا سب سے بڑا وشکار الیکٹرک بلو کا تھا اور یہ ہے کہتے تھے کہ ہم بجلی کو اتنا سستہ بنا دیں گے کہ کیول امیر لوگ اپنے شوق کے لیے موبتیاں جلائیں گے اور ان کو بلو کا وشکار کرنے کے لیے ایک ہزار اسفل پریاسوں سے گجرنا پڑا ایک بار تھومس کو ایک ریپورٹر نے پوچھا کہ آپ ہزار پریاسوں میں اسفل ہونے پر کیسا محسوس کرتے ہو تو تھومس نے کہا میں ہزار بار اسفل نہیں ہوا ہوں بلکہ میں نے ایسے ہزار راستے ڈھونڈ لی ہیں جو کام کے نہیں ہیں اس پرکار انہوں نے یہ ہے ادھارنا بنا دی جب تک سفلتا نہ ملے لگاتیار پریاس کرتے رہو اور انہوں نے ماتر 32 ورش کی آئیو میں الیکٹرک بلو کا وشکار کیا اور بائی اکتوبر 1889 کو پہلا بلو رات بھر چلتا رہا اور دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آ رہے تھے ان کے لئے یہ کسی چمتکار سے کم نہیں تھا اور اس سمیں تھومس سفلتا کی اچائیوں پر تھے تھومس کی ماں کا ان کو سفل بنانے میں بہت بڑا یوگدان تھا ایک دن تھومس گھر پر پر پرانی چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہ چٹھی ملی جس میں لکھا تھا کہ آپ کا لڑکا بہت جینیس ہے تو تھومس نے جلدی سے وہ چٹھی کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ یہ رہا پک نے ان کے بارے میں اور کیا کیا لکھا ہے پر چٹھی پڑھ کر ان کی آنکھوں میں آسو آ گئے کیونکہ چٹھی میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ منٹلی ویک ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ پڑھائی کے لئے نہیں بنا اس لئے اسے آج کے بعد سکول مت بھیجا جائے اس کے بعد تھومس گھنٹوں تک روتے رہے اور انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا ایک ماہن ماہ نے ایک منٹلی ویک بچے کو صدی کا سب سے بڑا سائنٹس بنا دیا اور 18 اکتوبر 1930 میں ان کی مرتی ہو گئی اور اس دن پوری امریکہ کی لائٹ بند کر دی گئی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں موسیقی موسیقی